موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو و جی ہاس کوکنگ و لاؤگنگ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ مزے میں میں بھی اللہ کے قرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو میں جو اپنی شیئرنگ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے کی دونوں کی ہوگی تو ہم لوگ سیٹرڈے نائٹ کو گھر سے کھانا وغیرہ کھا کے بہت لیٹ نکلے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی ویجیٹیبلز ہیں تو یہ سیٹرڈے نائٹ ہم لوگ گئے ہوں گے گیارہ بجے تو گئے ہوں گے گیارہ بارہ بجے کی گھری تو مجھے سبزیاں وغیرہ لینی تھی ساری جو کہ ختم ہو چکی تھی اور سبزیوں کے ریٹ تو اتنے ہائی چل رہے ہیں پیاز ٹو ففٹی روپیز پر کیجی تھی تو بڑا میں تو حیران ہو رہی تھی صرف سبزیاں ہی سبزیاں ایک ہزار روپے کی آگئی تھی وہ بھی کوئی ایسی خاص نہیں بس جو ایک بیسک سبزیاں ہوتی ہیں نا پیاز چماتا رالو اور ادرگ لیسن وغیرہ بس اور اگر میں اور چیزیں لیتی تو بھئی پتہ نہیں کتے کی آ جاتی خیر مہنگائی کا تو بہت ہی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی اور اس کے بعد یہاں ہی قریب میں ایک آئس کریم پالر تھا تو وہ کراچی آئس کریم جو کہ حسین آباد کی تھوڑے دنوں پہلے میں نے حسین آباد کی شیئرنگ کریئے نا تو اسی کا تھا یعنی اسی کی آوٹلیٹ یہاں پہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے تو اسی کی آوٹلیٹ تھی تو پھر ہم نے یہاں سے آئس کریم کھا لی بچوں نے اور میں نے کیونکہ کھانا تو گھر سے کھا کر ہی گئے تھے تو بس یہ تھا کہ چلو کچھ نکلیں ہیں باہر تو کچھ کھائیں کیونکہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ممہ ہم تو سیٹرڈے کہیں گئے بھی نہیں اور سنڈے کوئی پلان تھا ہی نہیں جانے گا تو بھئی کچھ تو کرنا ہے تو یہاں پہ کمال نے مجھے بھی آئس کریم دی اور یہ ہیں آئس کریم والے جن کا انٹرویو چل رہا ہے فل اور کمال ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے کب فرنچائز بنائی کیونکہ ہم تو اس ایریا میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں پہلے کیوں نہیں دیکھی تو بھئی انہوں نے بولا ہمیں زیادہ عرصہ ہوا ہی نہیں ہے ونیئر ہوا ہے اور ادھر کی سب چیزوں سے پتہ چلی رہا ہوگا کہ جو ہے نا مطلب صاف ستری نیو نیو سی شاپ اس سے پتہ چل رہے ہیں زیادہ اولڈ نہیں ہے تو یہاں میں دکھا رہی ہوں آلو امرود آلو اور امرود کہاں سے آگئے کیلے امرود ٹیمارٹر یہ سب چیزیں لائیں دی اور فروٹس کے بھی ریٹ بہت ہائی ہیں لیکن اگر آپ لیٹ نائٹ نکلو تو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے ٹوائنٹی ٹو تھرٹی روپیز کا بس یہ اناف ہوتا ہے اور پھر آ کے گھر میں سب سیٹ کرنا پرانی چیزیں ہٹا دینا یہ سب کر دیتی ہوں میں اور پھر یہ تھا اگر نیکس ڈے چھٹی ہے تو اور آسانی سے سارا کام ہو گیا تھا اور مطر بھی دو سو روپے کلو چل رہے ہیں تو پھر نیکس ڈے آ جاتا ہے سنڈے سنڈے مارننگ پہ تو ظاہر ہے بادشاہی ناشتہ ہوتا ہمارا تو پراتے بھی بن رہے ہوتے تو ایک دن پہلے کیمہ علو بنایا تھا وہ تھا اور جو ہے نا اچھا میں نے کیمہ علو میں نا وہ جو آمبہ آج کل دیسی حلدی نہیں آئی وہی سبزی والوں کے پاس وہ پیس کے ڈالی تھی تو بہت اچھا کلر بھی آتا ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے وہ تھوڑی سے زیادہ کونٹیٹی میں جاتی ہے اور ادرک لسن جب ڈالتے ہیں اسی واقعہ آپ ڈال کے اس کو فرائی کر لو بہت مزے کا کیمہ بنتا ہے اسپیشلی کیمہ اس میں یہ والی حلدی آپ اس ویدر میں ضرور ڈالیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے کرسپی کرسپی پراتے بن رہے ہیں اور ساتھ میں چائے تھا پراتے تھے انڈے تھے اوملیٹ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے رزق کے نعمتوں میں سے ہمیں بھی بکشا اللہ کا بہت احسان ہے اللہ ہمیں شکر گزار بنائے آمین آمین اللہم آمین اور یہ دیکھ سکتے ہیں مالائی تھی بس یہی تھا کبھی کبھی اکثر ہم لوگ خیر باہر کا بھی کر لیتے ہیں لیکن ایوری سنڈے ہم باہر کا ناشتہ نہیں کرتے گھر کا بھی اچھا لگتا ہے اگر بہت سائی چیزیں ہوں ساتھ پر سب بیٹھ کر کھا رہے ہوں تو اچھا لگتا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی کپڑوں کی ایک طرف بلکہ ناشتہ کرنے میں ہمیں ایک سے ڈیڑھ بچ گئے تھے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اٹھتے ہی میں نے سوچا پہلے میں مشین لگا لوں اور ابھی میں یہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں ساری رسیاں خالی پڑی ہیں تھوڑے دیر بعد آپ دیکھئے گا ان رسیوں کا حال کتنا بھری بھی ہوں گی اور یہاں پہ میں نے رات بھر چڑھا دیئے تھے کالے والے چنے رات بھر نہیں سواری بھگا دیئے تھے کہ نیکسٹ سنڈے ہوگا تو ہم لوگ ٹی ٹائم پہ یہ کر لیں گے اور بہت اچھا ہی کیا تھا میں نے کیونکہ کپڑے دھوتے دھوتے تھک جاتا ہے انسان دیر ہو جاتی ہے کیا کریں تو پھر میں نے یہ چنے بھون لیے تھے اور پتہ نہیں والا کلپ کہاں مس ہو گیا لگ رہا ہے وہ جو میں نے کپڑوں کی رسیاں دکھائی تھی بہت ساری تھی بہرحال بھائی بہت کپڑے دھوئے تھے جوڑ جوڑ دھگ گیا تھا اور تھنڈا موسم کپڑے دھو تو پتہ چل جاتا ہے دل چاہتا ہے گرم گرم کافی مل جائے یا چائے مل جائے پھر میں نے بڑی اس کے بعد میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ کرا اور میں اس طور پر سوچتی تھی یا اللہ امی ہوتی تمہیں ان کے گھر گئی ہوئی ہوتی آج سیٹرڈے ہے سیٹرڈے سنڈے لڑکیاں چلی جاتی ہیں اپنی امی کے گھر لیکن اب تو سب ختم ہو گیا امی کا گھر جو ہوتا ہے ایک وہ واحد گھر ہوتا ہے جہاں بیٹیوں کے لیے چوبیس گھنٹے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں آدھی رات کو بھی جائیں تو امی کہتی ہیں کھانا کھا کر آئی ہو وہ پوچھتی ہیں اور بہت مس کرتی ہوں اور امی کے جانے کے بعد ایسا لگتے ہیں بچپن ختم ہو گیا بچپن تو خیر کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن امی جب دنیا میں نہیں رہتی اس کے بعد زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے بیٹا جو آپ سے پوچھے کیا کھاؤ گی کیا پکایاں آپ کے لیے خیر بہرحال یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بریانی میں نے سوچا میری حمد نہیں تھی روٹیاں بنانے کی تو میں یہاں پہ بریانی بنانے آگئی تھی اور چکن رکھا ہوا تھا اور میں تو جب چکن آتی ہے تو اس کے پیکٹس وغیرہ بنا لیتی ہوں واش کر دیتی ہوں دو دولا کر اس کو رکھ دیتی ہوں یہاں میں یہ دکھا رہی ہوں اپنا لائٹر یہ میں نے لازٹ منت ہی لیا اس کو پورا منت بھی نہیں ہوا چیز سے لیا تھا جہاں کی مجھے ویڈیو بھی ان لوگوں نے بنانے نہیں دی تھی تو جو ہے نا یہ پورا مہینہ بھی نہیں چلا اور خراب ہو گیا مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا میں نے 200 کچھ سمتنگ کا لیا تھا کم از کم تین سے چار مہینے تو چل جاتا ہے یہ میرا پہلا والا لائٹر کافی دیر چلا تھا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے بریانی بنانا شروع کر دی اس آتھ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ٹیمارٹر اس طریقے سے میں رکھتی ہوں اب میرے ٹیمارٹر کافی عرصہ چل جاتے ہیں میں فریج کے ڈراؤ میں رکھتی تھی تو وہ تھوڑے سے گل جاتے تھے نرم ہو جاتے تھے اب میں کھولی باسکٹ میں فریج میں ہی رکھ دیتی ہوں ڈائریکٹ جو اس کے کاؤنٹرز بننے ہو تھے فریج کے اس پہ تو بڑا عرصہ چل رہا ہے میرے ٹیمارٹر میں نے یہ ذرا دیکھا ہے نوٹ کر رہا ہے اور بریانی تو میری ریسپیز بہت بھری پڑی ہیں پلیز بنائیے اور یہ بریانی یقین کریں اچھا گیس بھی جانے والی تھی ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے قریب تو گیس چلی جاتی اس سے پہلے ہی میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں ایک چولے پہ چاول چڑھائے اور ایک چولے پہ یہ سب کر رہا اور میری بریانی ریڈی تھی اور رات میں گیس چلی گئی تھی تو بلکہ میں نے شروع میں آپ کو ٹی بیکس دکھا رہی تھی وہ ٹی بیکس ہم لوگ اسی لئے لاے ہیں کہ کمال کو رات میں چاہے ضرور پینی ہوتی ہے تو میں نے کہا وارٹر ڈسپینسر تو ہے اس میں پانی گرم تو ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے نا یہ کر لیتے ہیں کہ ٹی بیکس لے لیتے ہیں مجھے ٹی بیکس کی چائے ویسے اتنی پسند نہیں ہے لوگ انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا لائک کر کے جائے گا اپنے فرنڈزوں پیولے میں شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ